مری میں سیٹرڈے نائٹ کو جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا جس طرح وہاں پہ ٹورسٹ سنو فال میں فسے رہے اور پھر کس طرح بیس سے زیادہ لوگوں کی جانے گئیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ مری میں ہوتیلز نے جن کا عام طور پہ روم رینڈ پانچ ہزار تھا انہوں نے فورٹی تھازوں تک چالیس ہزار تک چارج کیا لوگوں سے اور کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا لوگ جو گاڑیوں میں فسے ہوئے تھے دیکھا دیکھا گیا کہ وہ بہت سے لوگ تو سردی کا شکار تھے لیکن بھوک کا بھی شکار تھے وہاں پہ ایک ایک انڈا جو ہے نا وہ پانچ سو روپے کا بیکا اور پھر دوسری طرف اگر کسی کی گاڑی سٹرینڈر تھی سنو میں فسی ہوئی تھی اس کو دھکا لگانے کے وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے تین تین ہزار روپے صرف اس کو چند سو میٹر پش کر کے لے جانے کے لیے اور وہ لوگ بیٹھے دیکھتے رہے انتظار کر رہے تھے کہ کہاں پہ کب کوئی فستا ہے سٹرینڈر ہوتا ہے تو پھر اس کو آفر کی جائے کہ ہم آپ کی گاڑی کو پش کر کے لے جاتے ہیں اور یہ بھی خبریں آئیں کہ کئی جگہوں پہ لوگوں نے ٹرک وغیرہ کھڑا کر کے رستہ بلوک کیا تاکہ لوگ فس جائیں تو یہ جو یہ جو صورتحال ہے جو رویہ مری کے لوگوں نے ان ہیومن ایٹیٹوٹ شو کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے اس رویہ کو اور میں اصل میں یہ ویڈیو ریکارڈ بھی اس لیے کر رہا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے بائیکارٹ مری کا تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آئندہ کیا ٹورس کو مری جانے سے پرہز کرنا چاہیے انہیں مری نہیں جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سالوں کے لیے دو تین سالوں کے لیے لوگوں کو واقعی مری کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو مری میں جس طرح سلوک کیا جاتا ہے ان ہیومن وہاں آنے والے لوگوں کے لیے مہمانوں کے لیے ٹورس کے لیے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے لیکن اس کے ساتھ جو اہم ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوکل ایڈمسٹریشن کی اور پروینشل گارمنٹ کی وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو ہوتلز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے وہاں پہ ایڈوانس بوکنگ کا ان کو پابند کیا جائے اور پھر ان کے ریٹس کو فکس کیا جائے چاہے سیزن ہے یا نہیں ہے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ہی سیزن شروع ہوتا ہے پرائسز جیک اپ کر دی جاتی ہیں وہاں پہ والچرز کی طرح وہاں پہ ہوتلز وہاں پہ شاپس ریسٹورنٹس وہاں پہ رینٹل کی جو گاڑیاں والے ہیں سارے کے سارے لوگ والچرز کی طرح وہ اپنے شکار ٹورس کو شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں اب ختم ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے محض مری کا بائیکارٹ کرنے سے بات نہیں بنے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے تمام اداروں کو ہوتلز کو وہاں کے ریسٹورنٹس کو ان کی پرائسز فکس کی جائیں ان کو ریگولٹ کیا جائے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے مری میں لوگ ایسے ہی زلیل ہوتے رہیں گے بہت شکریہ جائیں